موسیقی اسلام علیکم آدھاب میں میرے فاطمہ ایشن ٹی وی نیوز میں آپ سب ایک استقبال ہیں آئے دیکھتے ہیں 22 فبروری کی سپیٹ نیوز ہریانہ اسمبلی نے آج متفقہ طور پر ایودیاں میں رامندری تعریف کرتے ہوئے خرارداد منظور کی وزیر اعلیٰ منوحر لال کھٹر نے سرکار خرارداد پیش کی جس کی حمایت بی جے پی جے جے پی اور حضب اختلاف کی کانگرس پارٹی نے کی ہے کھٹر نے رام ملک کے کونے کونے میں مندر سے جوڑی جدوجہد کا ذکر کیا اور کہا کہ رام کی روح سمائی ہوئی ہے راجستان انتظامیہ نے اللورزلے کے مرزاپور گاؤں میں گائے کے زباہ کے الزامات پر کشنگر بولز میں مسلمانوں کے بارہ گھروں پر اندابی کاربائی کی جبکہ 84 اکر پر مشتمل سرسو اور چاول کی فصلے برباد کر دی اس عمل کے دوران متعدد ڈپارٹمنٹس کے آل افسران جن میں پولیس ڈپارٹمنٹ، ریونیو ڈپارٹمنٹ، الیکٹرسٹی ڈپارٹمنٹ، فائز ڈپارٹمنٹ بھی شامل ہے مراتا ریزرویشن بل اسمبلی میں منظور تو کر لیا گیا لیکن اس کی وجہ سے مراتا سماجی رکن منود جرنگے سخت ناراض ہے انہوں نے اسے مراتا برادری کے ساتھ دھوکہ خرار دیا انہوں نے جاننا ظلے میں واقع اپنے آبائی گاؤں انتراولی سرارٹی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اپنی تحریک کو مزید شدت کے ساتھ رکھنے کا اعلان کیا اور یہ وارننگ دی ہے کہ چوبیس فیوری سے پوری ریاست میں چکا جام کیا جائے گا فصلوں کی ایم ایس پی کے خانونی زمانت اور دیگر مطالبات کے لئے خومی راجدانے پہنچ کر اعتجاج کرنے کا منصور بنانے والے کسان پنجاب سے ہریانہ میں داخل ہونے کوشش کر رہے ہیں وہ اپنے ساتھ گیس، ماسٹ، بلڈوزر اور بھاری مشینیں لے کر بارڈر پر پہنچ چکے ہیں ذرائع کے مطابق شمبو اور کنسوری بارڈر پر شادید کشیدی کا ماحول ہے پولیس اور کسان آمنے سامنے واقع ہے اتر پردیش میں سماجوادی پارٹی اور کانگریس کے درمیان سیٹوں کی تقسیم پر سمجھوتا ہو گیا ہے اتر پردیش کی اسی لوگ سبا سیٹوں میں تیویس پر سماجوادی اور اٹھارہ پر کانگریس کی نے الیکشن لینے کا فیصلہ کیا ہے دونوں پارٹیوں کے اہم لیڈروں نے لکنوں میں مشترکہ پریس کانفرنس کی اور یہ اعلانات کیے ایسے وقت میں جبکہ آئندہ چند مہینوں میں پارلیمانی الیکشن ہونے والے ہیں ملکی سب سے بڑی اپوزیشن پارٹی کانگریس نے الزام لگایا ہے کہ انکم ٹیکس محکمے نے غیر جمہوری طریقے اختیار کرتے ہوئے اس کی جازت کے بغیر اس کے مختلف بینک خاتوں سے پینسٹھ کروڑ روپے نکال لیے ہیں ملکی تاریخ دھرم لوگ اور زبان میں نفرت نہیں ہیں یہاں کے باشندوں میں بھائیچارہ باہمی پیار و محبت اور ایک دوسرے کی عزت ہے ان جملوں کا اظہار بھارت جرونیا یادرہ کے موقع پر کانپور میں راہل گاندی نے کیا انہوں نے کہا کہ ملک میں نفرت پھیلانے کا مقصد نوت فیصد عوام کو ترقی حصے داری اور انصاف سے دور رکھنا ہے جیل میں خید پاکستان کے سابق وزیراعظم عمران خان کی پارٹی نے آج کہا ہے کہ اس مہینے کے آغاز میں اندرون پارٹی انتخابات ملتوی ہونے کے بعد پندرہ دنوں میں نئے تنظیم انتخابات کیے جائیں گے بینک آف انگلین نے اعلان کیا ہے کہ برطانیہ میں بادشاہ چارلیز کی تصویر والی کرنسی نوٹ پہلی بار پانچ جن سے جاری کیے جائیں گے پچی اتر سالہ برطانوی بادشاہ کی تصویر پانچ روپے دس روپے اور بیس روپے اور پچاس کے نوٹوں پر بغیر کسی دوسری تبدیلی کے نظر آئیں گے فلسطینی سرزمین پر اسرائیلی خبزے کے خلاف عالمی عدالت انصاف میں لگاتا تار تیسری دن کی سنوائی میں روس نے جہاں تنازے کو جڑک سے اکھاڑ کر پھینڈنگ وقالت کی وہیں امریکہ اسرائیل کا بھرپور دفاع کرنے کے باوجود دیرپا امن کے لیے دو ملک کی حل پر زور دینے پر مجبور ہو گیا امریکی صدا جو بائنڈن نے صدارت اندخابات کی مہم کے اپنے عملے کو ہدایہ دی ہے کہ وہ ٹرمپ کے اوائیم بیانات پر حملہ تیز کرے سی این این نے منگل کو یہ اطلاع دی اس ہدایت سے واقف ذرا کے حوالے سے دی ہے امریکہ کے خوفیہ دار نے اپنے خریبی مغربی اتحادیوں کو دیئے گئے پاگامات نے کہا ہے کہ روز اس سال نیوکلی ہتھیار خلا میں نسب تو کر سکتا ہے مگر خومی امکان ہے کہ یہ ڈمی ہتھیار ہوگا جو خلا میں اصلے چھوڑ جائے گا تاکہ مغرب مالک اس کی صلاحیتوں کے تعلق سے سوالات میں گھیرے اور پریشان رہے تلنگانہ کا چیف نیسٹر ریون تریڈی جمعیرات بائیو سبر وری کو تلنگانہ میں مفت دو سو یونٹ بجلی کے فراہمی گروہ جیو دیس کیم کے سلسلے میں ایک اہم میٹنگ کریں گے سی ایم ریون تریڈی نے چار شمبہ اکیس فیوری کو اعلان کیا کہ ایک ہفتے کے اندر لپی جی سلینڈر پانس روپے میں فروغ کیے جائیں گے دو فرجی ڈاکٹرز پکڑے گئے پچاس ہزار روپے سے زیادہ کی دوائیں بھی ضبط کی گئی درگ سکنٹرول ایڈمیسٹریشن تلنگانہ کے اہدداروں نے ہیدر آباد میں دو مخامات پر چھاپا مار کر دو چوروں کو گرفتار کیا پکڑ جانے والوں میں ڈی ہن منت ریڈی ہے جو امبارٹی پلی گاؤں میں کلینک چلا دا تھا اور ایوب خان آب صاحب کنٹا تار بن ہیدر آباد میں کلینک چلاتے ہوئے پکڑا گیا امبیت کریڈز اور شواجے کے پیروکاروں میں بخیر آباد میں زمین پر تصادم و مخامی دیہاتیوں کے ایک گروپ نے چترپتی شواجے کے مورتی کو ایک کھلی زمین پر نصب کرنے کی کوشش کی جب امبیت کریوں نے دعویٰ کیا گئے اسے امبیت کر بھون کی تعمیر کے لیے تفویز کیا گیا تھا سنڈرل بیرو آف انویسٹگیشن سی بی آئی نے ایک بار پھر بھارت راشہ سمیتی کے ایمیل سی کے قویتہ کو دہلی ایکسائز پالیسی کھپلے کے سلسلے میں اٹھاوی سوبروری کو پوچھ گوچھ کے لیے طلب کیا ہے پولیس نے بتا ہے کہ تلنگانہ کے محبوب نگرزلے میں ایک کار جس میں وہ سفر کر رہے تھے سڑک کے کنارے درخ سے ٹکرا جانے سے اندر پر دیش پولیس کے ایک اہلکار سمیت تین افراد ہلاک ہو گئے ہیں واقعہ خوم شہرہ پر بھوت پور منڈل کے انہا ساغر کے خریب پیش آیا حیدرباد میں مکان مسمار کرنے کے دوران ایک شخص ہلاک ہو گیا ہے واقعہ کوکٹ پلی پولیس ویشن کے حدود میں موسیٰ پیٹ میں پیش آیا نمالم شہر پسندوں نے سکندر آباد کے ایک عیسائی خبرستان میں خبروں کی بے حرمتی کی ہے تلات کے مطابق حال ہی میں شہر پسندوں کے ذریعے سکندر آباد کے سینٹر چون خبرستان میں کچھ خبروں کی بے حرمتی کی گئی جو خطے کے خدیم ترین خبرستانیوں میں سے ایک ہے اے پی کانگریس نے میگا ڈی ای سی کے مطابق ملازمتوں کو پر کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے چلو سگریٹڈ پروگرام کی اپیل کی تاہم پولیس نے اس پروگرام کو ناکام بناتے ہوئے پارٹی کے ریاستی صدر وائے شر ملا اور دیگر لیڈروں کو پارٹی دفتر آندرہ رتنہ بھاون سے حراست میں لے لیا ممبئی کے پڑوسی شہر میں پولیس نے پچیس فیبروری کو ہونے والے ایک جلسے کی جازت دینے سے انکار کر دیا ہے جہاں تلنگانہ کے بی جے پی ایمل لیٹی راجہ سنگھ بھی مقررین میں سے ایک تھے میرا روڈ نواتھانے زلے میں واقع ہے اور حالی میں یہاں فرخہ وارنہ کشید کی پیدا ہو گئی تھی حالت نیشے میں ایک نوجوان بجلی کے ہائی ٹینشن پول پر شڑ گیا جہاں وہ تقریباً دو گھنٹے تک ٹہرا رہا تھا ہم پولیس کی کوششوں کے بعد یہ نوجوان نیچے اتر آیا تلنگانہ کے وزیر ٹرانسپورٹ وہ بہبودی پسمانہ تبخات پونہ پربھا کرنے سے دی پیٹ کے پاور سٹیشن کا دورہ کیا جہاں کل شب ٹرانسفارمر پھڑ گیا تھا جس کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر آگ لگ گئی تھی اور بجلی کی سپلائی متاثر ہوئی تھی وزیر موصوف کے ساتھ جرے کلیکٹر پرشاند پاٹل اور محکوم بجلی اور فائر بگٹ کے عددار بھی موجود تھے حیدرباد میں آلٹری سنٹر کے وار مموریل میں 108 فٹ اونچے خامی پرچم کی تنصیب کی تخیم مناخت کی گئے اس موقع پر میجر جنرل آشم کوہلی ریٹائر نے کہا کہ ہمیں سال کے 365 دن گھر پر خامی پرچم لہرانا چاہیے چین کے جنوبی صوبے میں جمعیرات کی آلہ صبح ایک جہاز کے پل سے ٹکرا چانے اور پول ٹوٹنے سے دو افراد ہلاک اور تین افراد لاپتا ہو گئی تو یہ تھی ناظرین آج کی سپیڈ نیوز دیجے اجازت مرین فاطمہ کو ملتے ہیں انگلی سپیڈ نیوز میں تب تک کے لئے ہماری چینل ایشن ٹیوی نیوز کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اللہ حافظ